موسیقی ہم بھی مزمت کرتے ہیں بہت افسوس ہے جو جانے گئی ہیں پاکستان میں یہ خبر کیوں نہیں پاکستان میں چلائی گئی بھئی جو انسانیت کا خون ہے نا اس پہ دوہر بندوں کو مزمت کرنی چاہیے انسانیت ہے لیکن علاوہ اس کے کہ انڈیا عزلی طور پر ہمارا دشمن ہے وہ تو چاہتے نہیں ہے پاکستان میں امان ہو تو انہوں نے سٹیٹمنٹ دیئی ہے آپ سٹیٹمنٹ تو دیتے ہیں ہر ملک دیتا ہے لیکن انڈیا ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہے دوسرے پر اٹیک کرتا ہے آپ کو لگ کیا لگتا ہے یہ جو اٹیک ہوئے انڈیا نے کیا ہے یہ برائے راست یہ کفر ملافظ ہے بیچ میں کفر مطلب کفر میں تو پتہ نہیں کیا ہندو لیتا ہے لیکن کفر میں ہمارا جو سب سے قریبی دشمن ہے وہ انڈیا ہے پیشاور میں جو بلاسٹ ہوا ہے اجاز خان جو کیپٹل سٹی پولیس آفسر ہے سی سی پیو ایک پوزیشن ہے پاکستان میں یعنی کی جو پیشاور ہے which is the capital of خائبہ پکتول ہوا ان کا جو سی سی پیو ہے اس نے بولا ہے کہ ہمیں یہ شک ہے کہ جس میں یہ ایک سو تین تقریباً جو بے گناہ لوگ مارے گئے terror attack میں suicide attack جو تھا اس میں اندر کسی بندے کا ہاتھ ہے یہ ان کو تین دن کے بعد سمجھ میں آ رہا ہے کہ اندر کا اندر کا ہاتھ کیوں نہیں ہوگا اندر کا ہاتھ کیوں نہیں ہوگا اندر کا ہاتھ میں نے جیسے بتایا تھا ٹھیک ہے we had discussed یہ بندہ آتا ہے پولس تھانے کے بیچوں بیچ پولس تھانے کے تھروج آتا ہے اتنا زیادہ بارود بھر کے RDXO, C4 جو بھی ہو اس کے پاس plastic explosive یہ بھر کے جاتا ہے اور اپنے آپ کو اڑا دیتا ہے پہلی سف میں کھاڑا ہے is the first line پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اندر کا ہاتھ نہ ہو کیونکہ اتنے اس میں security کے آپ کو barriers پار کرنے پڑتے ہیں وہاں تک پہنچنے کے لئے وہ تو ہمیں دیکھ ہی نہیں سکتے کسی طریقے سے بھی ٹھیک ہو گیا افغانستان مسلم اسلامی کنٹری ہے اس میں بھی انڈیا برائی راست ملوث ہے افغانستان والے جو ادھر اٹیک کرتے ہیں وہ تو اسلام مسلمان ہیں وہاں بھی تو ان کی ایجنسی کام کر رہی ہے نا راگی وہ تو برائی راست وہاں اپنے کام کر رہے ہیں انڈیا میں کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں جو بیشو ہوتا ہے وہاں مزاق اڑاتے ہیں مطلب لیٹس پوز یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں انڈیا سے بہت سے لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں پاکستان میں بچہ بھی ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں انڈیا نے کیا پاکستان میں سوئی بھی کمتی ہے وہ کہتے ہیں انڈیا نے کیا پاکستان میں کچھ بھی ہوتا ہے انڈیا میں یعنی انہوں نے ایک مضمت کی ہے کنڈم کی ہے ہم پھر بھی کہنے انڈیا نے کیا انڈیا تو یہ اپنا خمیدہ ہمارے اوہر دالتا ہے انڈیا میں کوئی گووارا بھی بھٹ جائے تو وہ بولتا ہے پاکستان کرتا ہے اب وہ یہ چاہرہ ہے کہ یہ پاکستان اس طرح کارے شوش آڑا ہے وہ پورے آلوی میڈیا پہ کہ پاکستان اس طرح کارا لگے یہ باتیرہ انڈیا گیا ہے مطلب لیٹس پاکستان مطلب لیٹس پاکستان پاکستان جزء کی جسل ۔ جزئ چوند کرون گیا کا چوند کرتا ہم معلقہ ہم معلقہ کی به عن طرح مق pleasant shear پاکستان مجھم مجھم ш documentary کچھ instantly انڈیا جزء خ irresponsible پاکستان اچانی چیز مخب confian 者 جوارات جوارہ مجھے ہیں اور ایمام کا ایک ایک ایوام دفاع کروک جائے ہیں انقافہ تحتیاری قریب کی ایمام کیا ہے ایک ایمام بزداری تاکرہا ہے جمال ایمام کیا ہے مجھے ایمام کیا ہے جس طوال، لے تیمان کا ایک ایمام عقادت ہے دنیا حاول من علاقہ پاکستانی پاکستانی كانہ اینج کامی ٹھیکی پاکستانی 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 اگر یہ پاکستان نہیں کیا توڑی اگر کنید ترانس بارڈر تیررس اوان ایتو امیت اس بردیس ایتو مجھے یہ بتائیں یہ سوچ ہماری کیسے بدلے گی کہ بھئی جو کروا رہا ہے انڈیا کروا رہا ہے یہ پھر بدل نہیں نہیں چاہیے آپ کے خیال سوچ تو بدلی ہے سوچ بدلی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ایجنسیاں ملافظ ہیں بیچ میں اب پاکستان میں حالات جب سے یہ ہوتے ہیں پھر کوئی نا کوئی دشمنہ کے دشمن کے نا انڈیا تو نا نا کہیں دیکھیں دشمن کے اندر افغانستان ہو سکتا ہے چائنہ ہو سکتا ہے امریکہ ہو سکتا ہے رشیہ ہو سکتا ہے پتہ ایران ہو سکتا ہے اسرائ گنٹری ہیں ہم انڈیا یہ ہی تو سوال ہے انڈیا انڈیا کی در سے آ جاتا ہے بھائی یہ سب ملے ہوئے ہیں جتنے کفار ہیں نہیں ملے ہوئے ممبئی اٹیکس ہوئے تو اس نے نواز شریف سب سے پہلے بولا کہ وہ جو لڑکا ایک لڑکا وہ کون سے گاؤں میں تھا پاکستان میں جدر سے اٹیک ہو اس نے کم باکر کو ایک انٹریو دیا تھا اور اس نے اس انٹریو میں بتا دیا کہ وہ پاکستان سے موسیقی 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 آپ یہ کہہ دیں کہ اسرائیل نے کروایا انڈیا میلا آپ یہ کیوں کہہ دیتے ہیں کہ انڈیا نے کروایا تو باقی سب تو انڈیا براہ راست ہٹ پہ ہے نا ہاں انڈیا انڈیا ساتھ ہے ہٹ پہ انڈیا تو چاہتے ہیں باکسان میں آمن ہو تو ہم کیسے آمن لے کے آنگے یہ بتائیں ٹھیک ہے لیٹس پوز مان لیتا ہوں ایک منٹ کے لیے کہ انڈیا نہیں چاہتا اسرائیل نہیں چاہتا افغانستان نہیں چاہتا ایران نہیں چاہتا کہ پاکستان میں آمن ہو لیکن ہم یہ کہیں گے کہ جی وہ انڈیا نہیں چاہتا تو اس لیے ہم آمن نہیں کر رہے ہم آمن لائے اگزامپل ہماری ایجنسی کہتے ہیں نمبر وان ہے تو ہم کام کریں ایک طریقے ساتھ ہے کہ صرف نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے وہ آئے گا تو ہر گھر میں آمن ہوگا تو پاکستان پاکستان کو بنے کتنا ٹائم ہو گیا تقریبا پچھتر شہتر سال تو اسلامی نظام کی جو آپ نظام مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں کیوں نہیں لاسکے ہم سب مسلمان ہیں ادھر تو یہاں تو جو بھی آتا ہے ہر بندہ کو قادیانی نواز ہے کوئی یہودی نواز ہے سب اپنے جنٹے لے کے آتا ہے اسلام کو لے کے کوئی نہیں آتا کیا وجہ ہے کہ مطلب سب سے زیادہ آبادی مسلمانوں کی ہے پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آتا ہے آگے آتا ہے وہ قادیانی یا کوئی پتہ نہیں وہ اور کون سا یہودی ہیں عیسائی نواز ہے سارے لیکن خاتے ہیں نا یہ میں وہ ہی کہہ رہا ہوں کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کی باتی ہے پھر بھی آپ کے بھول کے وہاں جو ہمارے اوپر لیڈر ہیں وہ خاتے ہیں ڈھکار جا کے یورپ میں لیتے ہیں خاتے ہیں ان کے سارا کوئی یورپ میں جب ان کا سب بند ہو جائے گا بہتری کیسے ہو سکتی ہے بہتری یہ ہے کہ دو ہزار سر کاٹنے چاہیے چوکو پہ رکھے کیا دو ہزار سر کاٹنے چاہیے سارے سیاستانوں کا سارے جتنے بھی ہیں جتنے بھی ہیں سارے سیاستانوں کا سر کاٹھوں تو پھر جو نظام آئے گا وہ کون چلائے گا پھر نظام چلائیں گے اچھے لوگ